ایک او ٹی وی بھیجا ہے تو قرآن پاک میں ہر مرز کی شفا ہے ہر پرابلم کا سلوشن ہے آپ لوگ قرآن پاک کی ہر سورہ کو ہر آیت کو ہر لفظ کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے شفایابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے اس پروگرامز میں کہ آپ لوگ قرآن پاک کی کونسی سورہ کو کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ لوگ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالی آپ کا وہ مقصد قرآنی اجاز کے ذریعے جلد پورا کر دے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس میں کونسی سورت جو ہے آپ لوگوں کے لیے شفایابی کا باعث بننے جاری ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ جو کہ محبت کے لحاظ سے بہت پرتاثیر ہے محبت چاہے قلبی ہو محبت چاہے آپ لوگ کے رشتوں میں مزید اور زیادہ پختگی کی ہو محبت چاہے والدین کی ہو محبت چاہے بہن بھائیوں کی ہو محبت چاہے زوجین کی ہو دوستوں کی ہو آپ لوگوں کے رشتوں میں دلانے ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی رشتوں کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور محبت کے قائم ہونے کے لیے محبت کو قائم کرنے کے لیے محبت کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ قرآن پاک کی سورہ نمبر بارہ کیونکہ سورہ یوسف ہے قرآن پاک کی سورہ یوسف کہ اگر آپ لوگ نقش بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرتحصیر ہے آپ لوگ نقش نام اور والدہ کے نام کے ساتھ لکھ کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور نقش بنانے کے لیے خالی البطن کی جال آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگی لیکن نقش بنانے کے تمام نوازمات کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ لوگ نقش نہیں لکھ پاتے تو وہ افراد قرآن پاک کی سورہ یوسف کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر تلاوت بھی کرنے کا آپ لوگ کے بعد رزانہ وقت نہ ہو تو آپ سن سکتے ہیں سننے کے بعد اپنے حق میں دعا کیجئے گا جو انشاءاللہ دعاوں کی قبولیت لازمی طور کے پر ہوگی اور آپ کو قرآنی اجاز حاصل ہوگا ایسے افراد جو کہ قرآن پاک کی سورہ کا نقش لکھ کے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی سورہ کے مکمل جو آداد ہیں اس کو آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں یہ ہیں پانچ لاک تین ہزار نو سو اسے یہ وہ آداد ہیں جن کو آپ لوگ نقوش میں لکھ سکتے ہیں ایک مکمل اس کے طریقے کار کے مطابق آج کے پروگرم سے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت لیں اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ برشرتز زندگی آپ سے پھر محلقات ہوگی اللہ آپس